ہیلو آئیز بیلکم بیک ٹو دن کے پلے ویڈیو تو گائز دیکھو ہمارے ڈیو تھاد وار میں دوبارہ سے اپ ڈیٹ آ چکا ہے مطلب گائز پھر سے گائز اور کارس ڈالی گئیں آپ میں کارس نہیں بولوں گا مطلب جتنی بھی کارس آنی تھی اور آ گئیں وہ اور بھی جالے ڈالیں گے پھر بعد میں دیکھ لیں گے مگر جو ہے اب پھر سے اپ ڈیٹ آ چکا ہے انڈ انہوں نے پھر اپیسیلی لیکس دیا ہے اور وہ بولا ہے اس میں بھائی جو ہے اس میں کارس نہیں بھائ ڈالی ہیں اور گائز جو ہے تھوڑی بہت بین ڈالی ہیں گائز اور ہم آپ کو دکھائیں گے بس کیسی بس ڈال گئی ہے ہمارے ڈیو تھاد وار میں نیو بس آئی ہے اینڈ بینس آئی ہے کافی اچھی اچھی ہیں تو گائز اس کو بھائی دیکھنا ہے آپ کو جنو بھائی بہت مست مست ہے میں بولوں کیا بہت جدہ مست بہ بس بھی اچھی ہے اور بس بھی دکھوں گا انہ آپ کو بین بھی دکھاؤں گا بھائی مجھے آگے آگے ملے گے اور آماری ڈیوٹ ہیڈ بار میں پرانی بین سین بس کون کون سی ہوتی تھی دیکھو مطلب ہمارے ڈیوٹ ہیڈ بار میں ایک ہی بین بو بی گائز اس کو بولتے ہیں یہ کھڑی ہے کہاں سے کہاں تک آپ کو بین لگ رہی ہے یہ دیکھ رو بھائی اتنی کھٹا رہا سی بین ہے بھائی دیکھ رو کچھ بھی دن دیکھتا ہے اس کے اندر کا کچھ بھی بھائی دیکھ رو اگر ایسے چلاؤں گا تو لگی رہا بھائی میں کوئی کار چلا رہا ہوں یہ دیکھو بھائی او بھائی صاحب تو بھائی یہ بھائی بین سب جانے والی ہیں اب جو بین نیو بین آگئی ہے اینڈ جو ہے بس بھی آگئی ہے بس تو ہمارے دول تھرڈ وار کے تم نے دیکھی ہوگی چونی جوہدہ لمبی بس ہے اس کو بھائی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ بس سے کیا ہے بھائی بھائی تو بس تو ٹھیک ٹاک لگتی ہے مگر وہ مجھے نہیں آتا اب تو نیو بس آگئی چھوٹی سی اور بھائی صاحب اب بھائی بس بھی آگئی بین بھی آگئی اب رہ گیا جو ہمارے بھائی ایک بائیک 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 نہیں دو تین بائیک اور آجا بھائی ہمارے دو تھرڈ وار میں دو تو بائیک اور لیڈی ہیں ایک جو ہے روائل انفیلڈ کی طرح ہے اینڈ جو ایک جو ہے وہ کے ٹیم کی طرح ہے جو ہم بولتے ہیں بھائی بولیں گے اینڈ گائز جو ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ دیکھاؤں گا نیو بھائی اپ ڈیٹ میں جو ہے ہمارے ڈیو تھرڈ وار میں آئے تھے جو ہے بینس اینڈ جو ہے بسس تو گائز وہ بھی دیکھاؤں گا میں آپ کو تو گائز اپنا بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جاؤں چینل کو سسکرائب کر دو اور بیڈیو کو لائک جس نے بھی نہیں کیا تو بیڈیو کو لائک کر دو چینل کو سسکرائب کرنا جرور کرنا ہے اس پتہ ہے آپ کو ہمارے ہنڈریٹ کے بہت جلد ہونے والے ہیں تو جلد سے جلد ہنڈریٹ کے کراؤں اور بھائی چینل کو سسکرائب جرور کر دو اور بھائی جو ہے میں آپ کو اب بتاؤں ہوں کہ اب اپ ڈیٹ کب آ رہا ہے اینڈ جو ہے اس کا لنک کب دیوں گا اور کونسی ڈیٹ کو اپ ڈیٹ کا ریلیس ہو رہا ہے سارا کچھ میں بتاؤں ہوں اور بھائی جو ہے آپ کو لنک بھی ملے گا جو ہے سب سے پہلے اسی چینل پر سسکرائب کر دو سب سے پہلے سارا کچھ آگئی اب بھائی مجھے کیا لگتا ہے جو ہے اب ایک جو ہے لیکس اور آئے گا کل یا فی پرسو آج آئے گا جہاں تک یہ ہے اور اس میں بھائی جو ہے یہ جو ہے مطلب یہ دو دیکھو بھائی ہمارے ڈیو تھرد بار کی سستی بس اور بھائی یہ بس ہے تو بھائی ایک اپ ڈیٹ اور آئے گا اس میں جو ہے بائکس ڈال دیں گے نئی نئی اگدھم مست والی بائکس اور بھائی دیکھو یا موشن ٹرک ڈیار ایسی دوا دوا کا لکل جا رہا ہے انہیں کچھ کہنے کی نہیں ہو بلکل فرق نہیں پڑا ہے موشنری مو بھائی کیا جب مار دی تو بھائی اب بائکس بھی نئی آنے والی ہیں تو بھائی میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا اور چینل کو سسکرائب ضرور کرلو میرے بھائی تو بھائی دیکھو اب میں جو ہے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو ہے پکسل اور سٹی وڈیو نے اوپیسیلی جو ہے اپ ڈیٹ کیا ہے اینڈ جو ہے لیکس دیا ہے اس وقت ایمیز آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ پر یہ گئی دیکھو اس میں کیا ہے دیکھو دو بس ایک بس ہے کی اور دو بین سے ایک یلو کلر کی بین ہے اور ایک جو ہے تھوڑے سلپ لگا کی بائیٹ کلر کی بس ہے آپ کو بتانا کونسے کلر کی ہے میں تو بھائی آپ پورے سکن سوٹ دکھا رہا ہوں جو کہ بات میں لگا دوں گا میں دیکھو دو ایک بس ہے اینڈ دو بین سے مطلب ایک بس کیوں ڈالی بھائی چہار ہی کر دیتے دو بس ہے اور دو بین کر دیتے وہ کافی مست رہتا بس تو کافی اچھی ہے مگر یہ چھوٹی سی بس ہے زیادہ بڑی بس نہیں تھوڑی سی چھوٹی ہے مگر ہے بس اچھی ہے تو تھوڑی اور بڑی بس آ سکتی ہے یا پھر جو ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں جو ہے چوہ ملدہ تین چار بائک بھی آ سکتی تاکہ ابھی ہمارے ڈیوٹ ہیڈ وار میں اتنی کارس آگئی ہیں تو بھائی بائیک سے بھی لانا بنتا ہے اور ہنڈیٹ پرسنٹ آئیں گے تو بھائیز ابھی جو ہیلیکوپٹر نے کیا کرا میرے ساتھ جیسے آپ کو پتائی ہوگا اور بھائی صاحب میں اب میریٹری بیس تو اپنے ہی ہوگیا جیسے کہ آپ کو پتائی ہے دیکھو کوئی پولیس والا مجھ سے کچھ نہیں کہہ گا بھائی کچھ بھی نہیں کہہ گا ایک لبز بھی پولیس والا مجھ سے نہیں کہہ سکتا تو ابھی جو ہے میں جو ہے ہولی کا ہیلیکوپٹر کے پاس چل جگا ہوں اور بھائی اڑھاتے ہی ہیلیکوپٹر ہم میں زیادہ مدلہ ایسے بیسے کوئی کانڈ نہیں کرنے والا جو کہ میرا ہیلیکوپٹر خطرے میں پڑی جا اور بھی ہیلیکوپٹر کو اڑھانا بہت زیادہ مسکل پڑی جاتا دیکھو اتنی سی اوچائی پکڑی اس نے زیادہ اوچائی اوچا کر لیتا ہوں پھر جو آگے بھگاؤں گو اس کو میں تو ہی دکھو ہیلیکوپٹر جب بیلنس بن جاتا ہوں تو اتنا اوپی بیلنس بن جاتا ہوں تو کیا مست بیلنس بن جاتا ہوں یار بڑا گندہ اوڑیا یہ تو بھائی سب میلٹری بیسے کے ہیلیکوپٹر کانٹرول کرنے پڑے پڑے جا رہا ہے چلو گائز بیلنس بن گیا اب دیکھو دوڑے دوڑے گا اور کچھ نہیں کہہ بھائی دوڑے گا بھائی کیا مست دیکھو ہے مست گائز دو کافی مست او بھائی میں نے کہہ کر دیا ہے بھائی دیکھو اچھا خاصی میں جو ہے لانچ چھوڑ لیا ہوں اور بھائی دیکھو یہ مطلب پتھ نہیں کیا چاہ رہا ہے تو ابھی جو ہے میں جانے والا ہوں گائز جو ہے بہاں پر مطلب یارچ پہ اور میں یارچ تک پہنچ جاؤں گا مجھے نہیں لگتا ہے اس کو ہیلیکوپٹر کو دیکھتا ہے تو گائز یارچ کی لوکیشن بلگی گائز تو یارچ کو ہم یارچ کے پاس چلتے ہیں جب سب ڈیٹ آیا یارچ کے پاس میں تو نہیں گیا ہوں چلو آج چلتے ہی دیکھتے ہیں کیا کہ اوہ نئے والی یارچ یہاں پر اس والے موڈ میں ہے پھر نہیں ہے دیکھو بھائی اٹک گیا آگے بڑھے گا نئے پیچھ بڑھے گا اور بھائی نئے لگ رہا ہے کہ نئے ہیں مگر بھائی پرانے سے پلین ہے تھوڑا بہت یہاں تبھائی مچا دیتے ہیں تو بھائی سواب ابھی جو ہاتھ تبھائی مچانا آگیا بھائی سواب بہت زیادہ خطرنا اب دیکھو ہیلیکپٹر کے لینڈنگ دیکھ رو آپ گائز ہیلیکپٹر کے لینڈنگ کتے اچھ ہوگی جب تک یہ کھڑ ہو پا ہے اس تنگ میں ڈے کر لوں گا تو بھائی ہیلیکپٹر کے لینڈنگ کتے مست ہوگی بیسے لینڈنگ کرو گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور بھائی یہاں سے مجھے ایک چوری کر کر لے کے جانا پڑے گا چونکہ بہت دونوں کے بات آیا ہوں بھائی جو ہے یہ والا یارچ میں کیا چیزیں یار یہ والی یارچ کے پاس چلتے ہیں یہ ہیلیکپٹر سے نہیں اس سے چلیں گے تو گائز ابھی جلدی سے ڈال رہتے ہیں اور بھائی صاحب اڑ چکا ہے ہمارے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو بھائی فائٹر جیٹ جی آگا ہے اب جو سپیڈ سے لے جائے گا مجھے وہاں تک تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں بھائی جو ڈیریک ہے اس کو سیم سیم چھوڑ دیتا ہوں اور بھائی جی کو اپنے اپنے لے جائے گا مجھے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا بہت مڑھانا اڑھانا اور بس تھوڑا سا بس تھوڑا بس یہیں پہ مجھے ایسے پورا آرام سے مجھے سہر کلایا تھے گا یہ ہیلیکپٹر ہیلیکپٹر نہیں یار کتونی تیوی سپیڈ اس کی بھائی جو ہے فائٹر جیٹ اور ہیلیکپٹر کی سپیڈ نہیں دکھاتے ہیں یہ ہی کر بڑا ہے بس بھائی بلکل پر فیکٹ چلتا ہے میری فائٹر جیٹ تو گائز ہم تو یہاں پہنچ چکے ہیں اینڈ گائز جو ہے میں ڈیریکٹ لینڈنگ کر لیتا ہوں اور بھائی سا بس گروہ نام ہے بس ارے بھائی میں نیچے کیوں آ گیا اچھا خواہ یہ تو اوپر تھا میں بھائی دیکھو مطلب گلیس تو گلیچ ہے کیا کر لوگے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور بھائی یہ دیکھو مطلب وہ تو ہے مطلب یہ کیا ہے بولا مطلب یاس تو ہے اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں ہم بھار بھی جا سکتے ہیں اور یہ دیکھو ارے میرے ایرپلین کو بوٹ بن گئی میرے ایرپلین او اور بھائی سا بھائی صاحب فائٹر جیٹ دیکھو بوٹ بن گیا کیا تیر رہا بھائی سا بھائی ساب اور بوبریشن دیکھو کیا کر رہا ہے بوبریشن دیکھو بھائی پانی کو ہلا دالا بھائی اس نے تو اور بھائی سا بھائی بھائی سا بھائی گاڈ بھائی صاحب دیکھو ایسی ڈے گھومتا رہا بھائی ت 애�补و جو ہے رہے اور بھائی صاحب ارے یہ کیا ہو گیا گلچ جو دوبارہ سے پیٹتا ہوں اس کو بھائی پانی کے اندر جائے گا تو ارے بھائی اب تو بلاشت ہو گیا دیکھو گئی ہمارا گیم جو ہے پوری گلچ سے بھرا ہوا اور دیکھو اسی چہے جیک کی بھائی دیکھو سکل کہاں پر ہے تو پوری گلچ سے ہمارا گیم بھرا ہوا ہے تو گائیز میں آپ کو بتایا جو بین نہیں یا یہ اینجو ہے بس آئی ہے تو گائیز اور بھی اپ ڈیٹ آئیں گے تو اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کرو تو اپ ڈیٹ پانے کے لئے تو ایزا رچ کی والی ویڈیو میں اتنا ہے آپ کو یہ والی ویڈیو چلی ویڈیو کو لائک کریں جو بھی چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائی